اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سے امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ رینڈم پروڈکٹ شیئر کروں گی میں سکن کے حوالے سے ہیئر کے حوالے سے اور باڈی کے حوالے سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو پسند ہے تو پلیس لائک کر دیجئے گے اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کا سبسکرائب پیل آئیکن کو ہیٹ کے پر مجھے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکیں اچھا جتنی بھی پروڈکٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ساری میری کوشش ہوگی کہ آپ کو انڈر ون تھاؤزنڈ کے جو اینا ملیں اور اگر ہو ہوئے بھی تو سو دو سو رو پر اوپر ہوتے ہیں تو کیونکہ آپ کو پتا ہے پرائز اوپر ریچے ہوتی رہتی ہیں تو اس وجہ سے ہیر کیر سے سٹارٹ کرتی ہوں اچھا میرا جو موسٹ فیورٹ ویسے تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت سے آئیل شیئر کیے ہوئے لیکن فیل حال ابھی جو سیزن ہیر فال بہت زیادہ ہو رہا ہے فریزی ہیر بہت زیادہ ہو رہا ہے تو میرا خود یہی جو ہے نا ان دنوں حال ہے کہ فریزی ہیر پہلے سے بھی زیادہ ہو چکے جو چھوٹے چھوٹے بالے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ بال ہیر فال بہت زیادہ ہو رہا ہے رف اور ڈرائی ہیر بہت زیادہ ہو رہا ہے فرس پروڈک میں آئیل شیئر کری ہے پاکستانی ارگینک پرینڈ ہے راہ ارگینک کے نام سے انسٹاکرام پر پیچ ہے ان کا یہ اسی کا کئی عاملہ ریتھا آئیل ہیر مینز کے اس کے جو مین انکریڈینٹ یہی ہے اچھا یہ بیسٹ ہے ہیر فال کے لئے سپیشلی اس سیزن کے لئے میں ریکمینڈ کروں گی ہر طرح کے ہیر کے لئے مینز کہ اگر آپ کی سکیرپ ڈرائی ہے آپ کی سکیرپ آئیلی بھی ہے آپ کا فریزی ہیر ہے ڈل ہیر ہے ڈی ہائیڈی ہیر ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو ہیر فال بہت زیادہ اور ہے آپ کے بال بہت زیادہ رف ہے دو مو والے ہیں یہ ہر طرح کے ایشیو کو جو ہے نا تارگیٹ کرتا ہے سپیشلی میں خود اس کو یوز کرتی ہوں فریکنس اس میں بلکل بھی نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے الکوہل سے یعنی کہ بلکل فری ہے الکوہل اور کو کسی قسم کی سینٹ نہیں یوز کی گئی کیونکہ آپ کو پتا ہے اکثر جو بہت زیادہ سٹرونگ فریکنس والے آئل بھی ہوتے ہیں نا اس سے بھی آپ کی سکیرپ میں ایچینیس ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کا جو ہیر فال ہے نا وہ پہلے سے بھی زیادہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو میری طرف سے ہائیلی ریکمینڈیٹ ہے پرائیس کی بات کروں تو اس کی جو پرائیس ہے نا میں سکرین پر منشن کر دوں گی کیونکہ یہ میں نے بائے کیا تھا سیل میں سے آزادی سیل میں سے تو مجھے نہیں پتا کیا آزادی سیل لگی ہوئی ہے یا نہیں تو اس کے علاوہ کولڈ پریسٹ ہے توٹلی یہ جو پیور ہے اس میں کسی قسم کا ہارش کیمیکل نہیں ہے آپ ضرور ٹریک کیجئے گا آپ کو خود اپنے پالوں میں ایک فرق نظر آئے گا سپیشلی ہیئر فرق اور جن کے بہت زیادہ تھین ہیئر ہے ڈل ڈی ہائیڈیٹ ہیئر ہے ان کے لئے زیادہ کلر کرتے ہیں کیونکہ مجھے کلر ڈائی ہیئر بہت زیادہ پسند ہے میں شروع سے جب میری شادی بھی نہیں ہوتی میں تب سے اپنے بالوں کو کلر کر رہی ہوں اگر آپ تو یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ ابھی جو میں پروڈک شیئر کر رہی ہوا ہے ہرپر ایسنس کا کلر شیمپو بہت زیادہ سوفٹ سمودھ کر دے گا مینز کے ڈائی کے بعد جو بالوں میں ایک ہارڈنس آ جاتی ہے نا بال بہت سخت اور رف ہو جاتا ہے اور بالوں میں سے شائن ختم ہو جاتی ہے یہ اس چیز کو بہت اچھی سے ریکوور کرتا ہے اچھا یہ جو پروڈکٹ ہے نا یہ میں نے مارکیٹ سے بائی کی تھی اوف لائن بائی کی تھی اون لائن مجھے نہیں پتا کہ یہ اون لائن کون سے پیچ پہ جو اینا آبیلیبل ہوگا تو آپ کسی بھی سٹور پر جب جاتے ہیں شاپنگ کے لئے آپ کو یہ ڈیفنیٹلی وہاں پر نظر آئے گا تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا روز ایکسٹریکس کے ساتھ ہے اور اس میں سلف ایٹ بلکل بھی نہیں ہے بلکل کرولیٹی فری ہے سلیکون فری ہے اور میتو سے ہائیلی ریکیمنڈی ہے میں نے اس کو پہلے بھی یوز کیا ہوا ہے اور بال اتنے زیادہ سوفٹ اور سمودھ ہو جاتے ہیں میرے اس کے کلر کے بعد جو بالوں میں ایک شائننگ نہیں ہوتی نا یہ اس چیز کو بہت اچھے سے ری پیئر کرتا ہے میرے اس چیز کو بہت اچھے سے ری پیئر کرتا ہے میرے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں وہ ہے ہیئر ٹول اس کے میں نے بہت زیادہ یہ ابھی تک ہائپ میں ہے بہت سی بلوگر اس کو ریکیمنڈ کر رہی ہے تو میں نے بھی اسی چیز کو دیکھ کے اور یوٹیوب پہ اور انسٹرگرام پہ میں نے یہ پائی کیا تھا اچھا یہ میں نے دراز سے پائی کیا تھا اگر میں اس کے بریسٹل کی بات کروں تو بہت سوفٹ ہے یہ دیکھیں بلکل بھی ہارڈ نہیں ہے اچھا یہ آپ ملٹی پرپس کے لئے یوز کر سکتے ہیں میں اس کے اگر آپ نہ ہارے ہو بالوں میں شیمپو کریں تو آپ اس سے اپنے شیمپو کا مساج کر سکتے ہو اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کی سکیلپ بہت زیادہ اویلی ہے اور آپ کو ڈینڈرف بہت زیادہ رہتی ہے جو آپ کے سکیلپ میں چھپک جاتی ہے یہ اس چیز کو بہت اچھے سے ریموو کرتا ہے سکیلپ کے لئے سکیلپ کے لئے ہائیلی رکھے مینیڈ ہے اچھا میں اس کو ڈورینگ شیمپو یوز نہیں کرتی میں ہمیشہ اس کو آئلینگ کے ساتھ یوز کرتی اپنے لئے بھی اپنی دونوں بیٹیوں کے لئے بھی پوزیٹیو پینیفٹ یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کو آئل کے ساتھ میرنز کے بالوں میں آئل لگا کے آپ اس کا مساج کرو گے تو آپ کا جو بلڈ سرکولیٹر وہ بہت اچھے سے جو ہے امپروف ہوگا آپ کا جو ہیئر فال ہے وہ کافی حد تک کنٹرول ہوگا اور اس کا جو ایک اور مین جو مجھے بینیفٹ ملا وہ یہ ہے کہ جو آئل ہے وہ میری سکیلپ میں بہت اچھے سے جذب ہو جاتا ہے پینیٹریٹ ہو جاتا ہے تو میری طب سے یہ ہائیلی رکھے مینیڈ ہے اچھا یہ میں نے دو بائے کیا تھے میں نے یہ سوچ کے دو بائے کیا تھے کہ ایک باتھروم میں رکھ لوں گی شامپو کے لئے اور ایک جو آئل کے لئے میں نے اس کو شامپو کے ساتھ یوز کیا تو یہ میرے بالوں میں تھوڑا سا فرسنے لگا اٹکنے لگا تھا تو میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ شامپو کے ساتھ مز یوز کرو کیونکہ جب ہمارا بال گیلا ہوتا ہے تو وہ ویک ہو جاتا ہے یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھیں تو اس سے جب میں نے اس کو شامپو کے ساتھ یوز کیا تھا تو اس میں میرے بال بھی ٹوٹ کے آئے تھے بہت زیادہ سوفٹ ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ سوفٹ ہے بات وہی ہے کہ ہمارا ہیئر گیلا ہوتا ہے تو وہ روٹ سے بہت زیادہ ویک ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے میں یہ ہی کرتا ہوں کہ میں اپنی فنگر ٹپ کے ساتھ مساج کرتی ہوں ہاں جب میں آئلنگ کرتی ہوں تو میں یہ آئلنگ میں یوز کرتی ہوں بہت اچھا اسے ہیں اس سے مجھے ایک اس کا بینیفیٹ یہ بھی ملا کہ میرے سر کو بہت اچھا سکون ملتا ریلیکس جو پروڈک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لیکن وہ ہے میرے کلر آپ لوگ میرے سر پوچھتے ہیں کہ آپ ہی آپ کونسا کلر یوز کرتی ہیں حالانکہ میں نے کافی بار آپ میری پرانی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو وہاں پر نظر آئیں کہ پہلی میں کرتی تھی گارنیر گارنیر سے پہلے میں کرتی تھی کیوں نے بر کیوں نے جو اپنی آسطا ایسطا میرے بالوں کو سوٹ نہیں کرتا تھا تو اس سے میرے بال بہت زیادہ رف ہو جاتے تھے پھر میں گارنیر پہ آگے گارنیر میں نے کافی ٹائم تک یوز گیا پر وہ پھی اتنا زیادہ ایکسپینسیو ہو گیا کہ اس کی جو پرائز ہے نا وہ ون تھاؤزن تک پہنچ چکی تھی پھر میں نے وہ بھی چھوڑ دیا تھا کیونکہ اتنا بجٹ نہیں ہوتا تھا اور میرا یہ ہوتا تھا میں نے مہینے میں دو بار تو لازمی کلر کرنا ہوتا تھا اب میں یوز کرتی ہوں علیویا اچھا یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنے دو کلر علیویا کے شیئر کر رہی ہوں ایک ہے نائن پوائنٹ ون کوپر ریڈ بلند اور دوسرا ہے 2.4 لائٹ چوکو براؤن یہ جو لائٹ چوکو براؤن ہے نا یہ میں زیادہ تک کرتی ہوں اور یہ جو ہے نا ریڈ کوپر یہ میں اپنے بالوں کی جو نا لیندھ میں اس پہ کر لیتی ہوں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ میں دونوں کو مکس کر کے اپنے پورے بالوں پہ کر لیتی ہوں تو بہت مزیگا کلر آتا ہے اچھا جو پکچرز میں کچھ یہاں پہ اٹیج کر دوں گی یعنی کہ یہ مکس کر کے جب میں اپلائی کرتی ہوں تو اس کی جو پکچر ہے نا میں یہاں پہ اٹیج کر دوں گی آپ لوگ خود دیکھیں کہ اتنے مزیگا کلر آتا ہے نا کہ آپ کو بہت زیادہ ایکسپینسیف کلر لینے کی ضرورت نہیں ہوگی میں آپ کو ٹوٹلی یہ ہی یوز کرتی ہوں اس کی جو پرائز ہے نا یہ آپ کو 3.50 تک مل جائے گا ٹھیک ہے یہ ساری جو پروڈکٹ ہے نا یہ میں نے آف لائنڈ بائی کر رکھی ہے آپ ایسی لی مارکیر سے بائی کر سکتے ہو ایک دفعہ اور بتا دوں 9.1 کوپر بلینڈ کلر دوسرا ہے چوکو براؤن لائٹ چوکو براؤن یہ میں روس میں اپلائے کرتی ہوں کھراؤن ایریا میں اپلائے کرتی ہوں سمٹائمز جب مجھے پورے بال کلر نہیں کرنے ہوتے جس میں نے اپنا کھراؤن ایریا کور کرنا ہوتا ہے تو جس میں یہ لائٹ چوکو براؤن ٹرائے کریں بوڈی کے میں بہت زیادہ پروڈکٹ نہیں شیئر کروں گی جس میں آپ لوگوں کے ساتھ بوڈی وائز شیئر کروں گی کیونکہ ابھی چھپ چپ اور سٹکی ٹائپ سیزن ہے اگر آپ اپلائے کرو تو ایسی سویٹنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ اپنا چوکو براؤن کی ضرورت نہیں پڑتی جس میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر بوڈی وائز شیئر کروں گی یہاں پر جو آپ لوگوں کے ساتھ بوڈی وائز شیئر کروں گی روسیہ لکس کا اور یہ ہے وائٹامین صلیق اگر میں اس کے فریکنس کی بات کروں یہ بہت اچھی خوش ہوئے ہیں اگر آپ کے باتروں میں اتنے مزے کی خوشبو ہو جاتی ہے اور یوز کرنے کے بعد آفٹر شاور آپ کی بوڈی میں سے بہت پیاری سی خوشبو ہاتی ہے اور مجھے اس طرح کے بوڈی واش بہت اچھے لگتے ہیں جو نہ ہانے کے بعد بھی آپ کی بوڈی میں سے بہت مزے کی فریکرنس آتی رہے اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سویس میس کا بھی شیئر کیا گیا اور بہت سی لڑکیوں نے میری ریکیمینڈیشن پر ٹرائے کیا تھا سپیشلی ریڈ والا مجھے سب نے کہا آپ کی بہت اچھے سویس میس کے جانا پوڈی واش ہے آپ کی ریکیمینڈیشن پر ہم نے ٹرائے کیا اس کی اگر میں پرائیس کے بعد کروں وہ میرے ختم ہو چکیا تو وہ آپ کو فور ففٹی تک کے مل جائیں گے اس کا بھی لنک جو ہے نا میں نے انسٹرگرام پر شیئر کیا گیا آپ اگر وہ بائی کرنا چاہو وہ بائی کر لو اگر آپ آن لائن شاپنگ پسا نہیں کرتے ہو تو آپ آف لائن بہت زیادہ شاپنگ کرتے ہیں تو اس کے لئے میں آپ لوگوں کے ساتھ لکس شیئر کر گی اسی کا مہینہ وہ بھی میں نے لکس کا ہی بائی کیا تھا یہ ہے جیسمن فلاورس فریکرنس کے ساتھ ہے دونوں اپنی اپنی جگہ بہت اچھی ہیں ہائیلی ریکمینڈیڈیشن پر بڑی کو بلکل ٹرائ آؤٹ نہیں کرتے ہیں اسپیشلی اس سیزن میں جب میں اس سیزن میں سویٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ میں بہت کم موسٹ شائزہ یوز کرتی ہوں اگر کبھی ہو تو میں اپنے پاؤں کو موسٹ شائز کر کے ایک ایسا بوڈی واش لے لو جو آفٹر شاور آپ کی بوڈی کو موسٹ شائز رکھے تو اس حساب سے یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میری طب سے دونوں ہائیلی آئر کیمینڈیڈیا ہے اب میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بوڈی مسٹ شیئر کرتی ہوں دیفینیٹلی ابھی یہ جو سیزن ہے بہت بہت بار جو ہے نا بوڈی اینڈ بلاسٹ کے بوڈی مسٹ شیئر کی ہے ابھی جو ہے میں پاس چھوٹی پیکنگ ہے اصل میں یہ میں نے پائی کیا تین اور یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی باقی جو تھے نا وہ میرے ختم ہو چکے تھے ایک چیری پوپ تھا اور ایک مجھے یاد نہیں کونسا وہ بھی میرا ختم ہو گیا ابھی جو ریسنٹلی میں یوز کر رہی ہوں ڈیلی بیس پہ وہ ہے سویٹ کرش یہ بھی بوڈی اینڈ بلاسٹ کا ہے اگر اس کے میں ٹاپ نوٹس کی بات کروں تو اس کا ٹاپ نوٹس کی بات کروں تو اس کا ٹاپ نوٹس ہے وہ ونیلہ ہے بہت اچھا ہے بہت مزیگی خوشی بہت یہ بات نیکسٹ جو پروڈک میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے یہ پاف اچھا ہے آپ اس کو ملٹی پرپس کے لئے یوز کر سکتے ہیں میں نے اس کو پہلے بھی ایک بار یوز کیا ہے کافی لوگیں اس کو یوز کرتی ہیں اگر آپ سکن کیئر کر رہے ہو اور آپ کچھ بھی اپنے فیس سے ریموو کرنا چاہتے ہیں آپ اس پرپس کے لئے اس کو یوز کر سکتے ہیں میں اس کے فیشل میں بھی اور اگر آپ اپنا میک اپ ریموو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پرپس کے لئے بھی اس کو ڈیلی ویس پر یوز کر سکتے ہیں وہ لڑکیں جن کی سکن پہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمیں جو دوسرے سپنج ہوتے ہیں ہارڈ والے جو ویٹ کر کے یوز کیا جاتے ہیں وہ ان کو سوٹ نہیں کرتے ان کو ریش پڑھ جاتی ہے تو ان لڑکوں کے لئے میتب سے ہائیلی ریکومیڈ ہے یہ دیکھیں بہت سوفٹ ہے آپ کی سکن کو بلکل ہارش نہیں کرے گا نہ ہی آپ کی سکن کو سینسٹیو نہ ہی آپ کی سکن پہ ریڈ نیس کرے گا میتب سے ہائیلی ریکومیڈ ہے اچھا یہ انسٹاگرام پہ اور دراست پہ کافی ایکسپینسیو تھا فائف ہنڈرڈ، تھری ہنڈرڈ، فور ہنڈرڈ تو میں بائی نہیں کرتی تھی کیونکہ مجھے اس چیز کا آئیڈیا تھا کہ یہ اتنا زیادہ ایکسپینسیو نہیں ہے زیادہ سے زیادہ یہ ٹو ہنڈرڈ یا ٹو فیفٹی کا ہوگا تو یہ بھی میں نے آف لائن مارکیٹ سے ہی بائی کیا تھا تو یہ مجھے وہاں سے ٹو فیفٹی کا ملا تھا تو آپ لوگ بھی مارکیٹ میں دیکھیں کہ آپ کو یہ مارکیٹ میں بہت آسانی سے مل جائے گا دراز پہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہیں انسٹاگرام پہ بھی اکثر پیج نے یہ لگایا ہے فائف ہنڈرڈ، سیکس ہنڈر، سیون ہنڈرڈ، جبکہ اس کی اتنی پرائیس نہیں ہے تو اس حساب سے میں یہ بائی نہیں کرتی تھی آن لائن کیونکہ میرے لئے یہ بہت زیادہ ایکسپینسیو تھا کہ میں ایک پروڈک لوں اور وہ بھی فائف ہنڈرڈ کا جبکہ مجھے اس کی اوریجنل ایکچول پرائیس پتا تھی کہ یہ ٹو ہنڈرڈ یا ٹو فیفٹی سے زیادہ اوپر کا نہیں ہے تو آپ لوگ بھی مارکیٹ میں ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو یہ ضرور کہیں نہ کریں لازم پروڈک ٹول میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں وہ ہے ٹنکل ریزر اچھا پہلے میں نے اس کے علاوہ آپ لوگوں کے ساتھ ٹنکل ریزر شیئر کیے ہیں جو دوسرے ہوتے ہیں وہ بھی ریزرم فلو میں ہی ملتے ہیں بٹ وہ پتہ نہیں مجھے کیوں اچھے نہیں مل رہے میں نے اون لائن بھی بائے کیے تو وہ بلکل میری سکن پر کام نہیں کرتے تھے مینس کی ہیئر ریموو بھی نہیں ہوتے تھے افیشل ہیں پھر میں مارکیٹ سے بھی بائے کر کے لائی لیکن وہ مجھے وہاں سے بھی اچھے نہیں ملے تو ابھی جو میں فیلحال بائے کر کے لائی ہوں وہ یہ والے ہیں آپ لوگوں کو یہ بھی کہیں بھی مارکیٹ میں سپر سٹورج ہوتے ہیں بڑے بڑے وہاں پہ آپ کو آسانی سے مل جائیں گے بہت اچھے ہیں اتنا سموتھ آپ کی سکن کو جو ہے نا کر دیتے ہیں سکی نمبر پہ مجھے اس کی بات یہ بہت اچھی لگی ہے کہ یہ فول ہو جاتے ہیں اور جو دوسرے تھے نا وہ اکثر اوپن کرتے ہوئے نا میرے ہاتھ پہ کٹ لگ جاتا تھا تو آپ جب بھی یہ چیز بائے کریں نا آپ ریزر سے ریلیٹڈ تو آپ لوگ کوشش کیا کریں مجھے میسیج آتے ہیں کہ آپ اس میں ایک پلین ریزر والے بھی آتے ہیں تو وہ کبھی بھی ٹرائے مت کیجئے گا سپیشلی اپنے فیس پہ کیونکہ اس سے آپ کے فیس پہ کٹ لگ سکتا ہے آپ جب بھی بائے کریں آپ اس طرح کے آپ کو زیگ زیڈ نظر آ رہے ہیں یہ دیکھا یہ نظر آ رہے ہیں آپ اس طرح کے بائے کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ وہ جو پہلے ہم لوگ بہت زیادہ ایسی لے وے مجھے روزی نہیں کریں اب آپ اس کے کے بائے کیفز کریں مجھے کہ وہ کبھی بھی مجھے کام میں نہیں کرتے ہیں اور یہ وہ کبھی کبھی کرتے ہیں ایک بار آپ کے افیشل ہیئر کو ریمووک کرتے ہیں جب میں اس کو سیکنڈ ٹائم جوز کرنا چاہا تو اس میں میرے افیشل ہیئر کو اسلام کو ریمووک نہیں کیا تو آپ یہ والے ٹرائے کر سکتے اس طرح کے آپ کو کہیں بھی مارکیٹ میں مل جائیں گے سب سے اچھی بات مجھے اس کی یہ لگی ہے کہ آپ اس کو اپنے بیگ میں بہت اچھے سے کیری کر سکتے ہیں یہ فولڈ ہو جاتا ہے جبکہ ٹنکل لیزر آپ اس کو اپنے بیگ میں کیری نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اپنے کیپ لگا ہوتا ہے اور وہ کیپ جو ہے نا اکثر آپ کے بیگ میں خود با خود نکل جاتا ہے اور جب آپ اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالو گے تو اللہ نہ کرے آپ کا ہاتھ جو ہے نا وہ کٹ سکتا ہے تو وہ 300 تک کے یہ ایک پیک ملے گا تو اگر آپ کو 300 یا 250 کا بھی ملتا ہے تو اس کے 600 سے لے کے 500 تک کے آپ کے یہ دو پیک آ سکتے ہیں تو میں نے اب یہ والے پائے کر کے رکھیں بہت اچھی ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ کیری آج کی رینڈم کچھ پروڈکٹ بوڈی کیئر کے حوالے سے سکن کیئر کے حوالے سے اور ہیئر کیئر کے حوالے سے جو میں نے مارکیر سے ساری پائے کی تھی جسٹ ایک آئیل ہے جو میں نے اون لائن پائے کیا تھا باقی یہ جتنی پروڈکٹ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا یہ آپ کو آف لائن آسانی سے مل جائے گی کیونکہ مجھے میسی جاتے ہیں آپ ہی اس طرح کی پروڈکٹ بھی شیئر کیا کریں جو آف لائن ہم آسانی سے بائے کر سکے کیونکہ بہت سی لڑکیاں ہوتی ہیں جو آن لائن شوپن کو نہیں پسند کرتی تو آج کی ویڈیو انہیں لڑکیوں کے لیے تھی تو امید کرتے ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند لے گی پھر ملٹی نئے ویڈیو کے ساتھ تک لیے اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھے گا اپنا ڈیل سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ